موسیقی درامے کی کاسٹ اور ٹیزرز دیکھ کر درامے کی کامیابی کا اندازہ ہو ہی گیا تھا یہ ایک انتہائی بولڈ ڈراما ہے جس کی سٹوری ٹیلنگ بہت خوبصورت ہے آمنہ مفتی جانتی ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے انگیج کیا جاتا ہے جبکہ کاشف نسال کی تو کیا ہی بات ہے ڈرامے میں ایک چھوٹے بچے سے لے کر یومنا زیدی تک ایوری سنگل پرسن ڈر ایکسلنٹ ورک درامے کی انتہائی سپرلیٹف قسم کی کاسٹنگ ہے خواہ و نبی شہزاد ہوں نور حسن ہوں امیر رانہ سمیہ ممتاز یاسرہ رزبی یا پھر یومنا زیدی ہر کردار اپنی جگہ موتی کی طرح جڑا ہوا نظر آ رہا ہے ڈرامے کی ڈائریکشن بھی نیکس لیول کی ہے جس میں شائل لیبیوز بچوں کے ساتھ اسکول میں مار پیت چھوٹی عمر کی شادی چائل لیبر اور سیکس ورکرز کے مسائل کے علاوہ اور وہاں سارے اہمشوز بھی شامل ہیں یہ بات نوٹ کی جا سکتی ہے کہ اس ڈرامے میں ہر کردار ڈائلوگ سے زیادہ باڈی لینگویج سے کام لے رہا ہے ڈرامے کا سب سے سٹرونگ کیریکٹر ہے سنبل جو ادا کر رہی ہیں یومنا زیدی چھوٹی سی اس اداکارہ کی کیا ہی بات ہے اس کی ایکٹنگ سکلز نو وارڈز ہم نے پیار کے صدقے میں یومنا زیدی اور امیر آنہ کو ایک بلکل الگ انداز میں دیکھا اور پسند کیا اب بھی ہم انہیں ایک انتہائی الہدہ انداز میں اور انتہائی ہائی کالٹی پرفارمنس دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یومنا کی ایکٹنگ سکلز کا تو لیول ہی کچھ اور ہے انہیں کہتے ہیں پیدائشی فنکار اور خدادا صلاحیت ڈرامے میں سوسائیٹی کے سینسیٹیو ایشوز کو انتہائی مہارت سے سامنے لائے گیا ہے ہر سین دل کو چھو رہا ہے جب تک ڈراما چلتا رہتا ہے نظریں سکرین پر سے ہٹ نہیں پاتی ڈرامے کا سبجیک بہت ڈپریسنگ بھی ہے اور ہارٹ ٹچنگ بھی ہمیں کشب فانڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے پہلے ہمیں اڈاری اور اب دل نہ امید تو نہیں جیسے پروجیکس دیئے اس زبردست ڈراما سیریل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مجبور اور لالچی والدین اپنی چھوٹی سی بچی کی شادی کر دیتے ہیں وہ اور اس جیسی بچیاں غلط ہاتھوں میں پڑھ کر معاشرے کا ناسور بن جاتی ہیں ہمیں بچیوں کی تعلیم و خالف محلاتی مسائل سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے ہمیں بالا خانوں میں رہنے والوں کی مسائل سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گھر سے بھاگ جانے والے بچوں کو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے لیکن یہ بات پیمرہ کو پسند نہیں آئی حضب دستور ڈرامے کی نو ایک ساتھ کے بعد پیمرہ جاگا اور ڈرامے کو جاری کر دیا گیا ایک نوٹس پیمرہ کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے میں پاکستان کی اصل تصویر نہیں دکھائی جا رہی پیمرہ نے ٹی وی ون کو ہدایت کی ہے کہ وہ کونٹینٹ کو پیمرہ کے ذابطہ اخلاق سے ہم اہنگ کریں پیمرہ کے مطابق اس ڈرامے میں معاشرے کی حقیقی تصویر نہیں پیش کی جا رہی ڈرامے میں انسانی ٹرافیکنگ اور بچوں کے جنسی استحصال پر بات کی گئی ہے جبکہ یمنا زیدی نے ایک جیسن فروش لڑکی کا کردار ادا کیا ہے کہانی کی مناسبت سے کرداروں کو پارٹیز میں دکھایا گیا ہے جسے خاص طور پر غیر اخلاقی مواد قرار دیا گیا ہے ڈرامے کی قسمت دو تین اور چھے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس میں حرکات و سکنات مواد اور مقالمیں مایوب ہیں یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ ڈراما پی ٹی وی پر بھی چل رہا ہے لیکن نوٹس صرف اور صرف ٹی وی ون کو دیا گیا ہے بالکل اسے طریقے سے جب پیار کے صدقے کو نوٹس دیا گیا تھا تو نوٹس صرف ہم ٹی وی کے نام پر آیا جبکہ پیار کے صدقے بھی اسی طریقے سے پی ٹی وی پر ساتھ ساتھ اور نیر تھا بہر کیف ایسا لگتا ہے کہ شاید پیمرہ کوئی اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ سچ ہے پاکستان میں سب کچھ ہوتا آیا ہے اور اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک لوگوں میں آگاہی عام نہیں ہو جائے گی ہمیں اپنے لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ خود کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو کس طریقے سے محفوظ کیا جائے ایز ای سوسائیٹی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شگر کوٹی چیزیں کھا لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ کروی گولی کسی سے نہیں نکلی جاتی پیمرہ کے نوٹس نے کر دیا ہے یمنا زیدی کو برہم کیونکہ یمنا زیدی کا یہ تسلسل سے تیسرا ڈراما ہے جس پر پیمرہ نے نوٹس دیا ہے قبلہ زین در سی جاتی ہے سلہ اور پیار کے صدقے پر بھی پیمرہ نے نوٹفیکیشن جاری کیا تھا یمنا زیدی کہتی ہے کہ دل نہ امید تو نہیں چار ٹریکس پر مشتمل ہے جو سب کے سب نہائی ضروری ہے دل نہ امید تو نہیں ایک سپیشل پروجیکٹ ہے اس میں جن پہلووں پر بات کی گئی ہے وہ سارے کے سارے بہت اہم ہیں اور اب وقت ہے کہ ہم ان ٹرپیکس پر بات کرنی چاہیے اور اس حوالے سے سوچنا چاہیے جن مسائل پر ڈرامے میں بات کی گئی ہے وہ ہمارے ہاں نہائیت عام ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پیمرہ نے اس مواد پر نوٹس کیسے جاری کر دیا میں اس نکتے کو سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ہمارے گاؤں سرکاری اسکولوں گلی محلوں میں جو مسئل مسائل ہوتے ہیں اگر ہم ان پر بات نہیں کریں گے تو یہ مسائل اسی طرح سے درپیش آتے رہیں گے یمنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے اس ڈرامے کا جو رسپانس مل رہا ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ پیمرہ اس ڈرامے پر نوٹس بھیجے گا میں جانا چاہتی ہوں کہ پیمرہ آخر کس طرح کے ڈرامے چاہتا ہے پاکستانی انڈسٹری محدود وسائل کے باوجود اچھا کام کر رہی ہے تو پلیز اسے کام کرنے دیجئے اگر ہم بطور انڈسٹری کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اسے نشر تو ہونے دیں جو لوگ اس پر اتراز کرتے ہیں ان کی بھی خاندان ہیں بچے ہیں ہزار قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ انہیں کس طرح سے نظر انداز کر سکتے ہیں ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے ہم صرف اچھا اچھا نہیں دکھا سکتے ہیں ہمیں اپنے زخموں کو بھی دنیا کے سامنے لانا ہوگا ہمارے رومانٹک ڈراموں میں بھی بہت سارے قبل اتراز باتیں ہوتی ہیں لیکن اس پر پیمرہ کا کوئی نوٹس جارے نہیں ہوتا سوشل میڈیا پر لوگ ڈرامے کی حمایت اور پیمرہ کی مخالفت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس ڈرامے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں چلیں جی یہ تو تھی پیمرہ کی بات چلتے ہیں ڈرامے کی جانب جس کی اب تک دس قسطیں آنے اور جا چکی ہیں ڈرامے میں وہاج اور نمان اجاز کی انٹری ہو چکی ہے آنے والی اقصاد میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ وہاج علی وہی بچہ ہے جو حالات سے گھبرا کر بھاگا اور بردہ فروشوں کے ہاتھ لگ گیا لیکن وہ نمان اجاز تک کس طرح پہنچا یہ کہانی کا دلچسپ حصہ ہے یمنا زیدی یعنی سنبل جو وہاج کو تلاش کر چکی ہے وہ اس تک کیسے پہنچے گی اور اس راستے میں اس کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے ساتھی سیکس ورکرز کو وہ کس طریقے سے محفوظ کرے گی اور اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے تو بھئی آپ کو دیکھنا پڑے گا پورا ڈراما اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈراما دیکھنا وقت کا زیاں نہیں بلکہ وقت سے بہت کچھ سیکھنے کا کھیل ہے پورے ڈرامے پر بات کرتے ہوئے اگر ہم آنٹی یعنی نبی شہزاد کی پرفارمنس کی تعریف نہ کریں تو یہ انتہائی زیادتی ہوگی نبی شہزاد ایک انتہائی پڑھی لکھی اور باوقار خاتون ہے نبی شہزاد کو جاننے والے انہیں سمجھنے والے اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اس کردار کو نبھانے میں انہیں کس قدر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اس کردار میں اچھی پرفارمنس کے لئے نبی شہزاد کو ہیڈس آف نظامی صاحب بھی اپنے کردار سے پوری طرح سے انصاف کر رہے ہیں ان کی آواز انتہائی خوبصورت ہے جو ان کے کردار پر بہت زیادہ سوٹ کر رہی ہے and the one and only آسرا ریزوی اس کردار میں بھی اپنی جاندار پرفارمنس سے لوگوں کے دل جیت رہی ہیں یاد رہے کہ ڈنک میں بھی آسرا ریزوی اپنی بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور لوگ ان کے کردار کو بہت سراہ رہے ہیں نادیا ایون ایک چھوٹے سے رول میں نمودار ہوئی ہیں لیکن انہوں نے جم کر اداکاری کی ہے سمیہ ممتاز اور نور حسن بھی اس ڈرامے میں اپنی اداکاری کے اروج پر نظر آ رہے ہیں جبکہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے ستاروں نے جو اداکاری کی ہے اس کی داد دینا بھی بنتا ہے امیرانہ کے بارے میں میں پہلے ہی یہ کہہ چکی ہوں کہ اس ڈرامے میں وہ بہت مختلف انداز میں سامنے آئے ہیں اور اپنے کردار کے ذریعے اپنا منفی تاثر دھیرے دھیرے مٹاتے چلے جا رہے ہیں and last but not least یمنہ زیدی آپ لوگ انہیں دیکھی رہے ہیں کہ وہ کس حد تک سنجیدہ اداکاری کر رہی ہیں ہر گزرتی ہوئی قسط میں ان کی اداکاری کے نئے نئے جہور سامنے آ رہے ہیں ان کی بارڈی لینگویج ان کا میک اپ ان کا چلنے کا انداز ان کا بات کرنے کا انداز ان کا رونا ان کا ہسنا ہر چیز آؤٹ کلاس ہے جتنا میں نے یہ ڈراما دیکھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مناظر کی ٹرانزیشن اور سنبل کے ماضی کو اس کے حال سے جوڑنے کا جو طریقہ ہے اس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو ڈراما سمجھنے میں کچھ کچھ دشواری ہو رہی ہے ادروائز گزشتہ دس قسطوں میں مجھے کم از کم کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس پر ہم نقطہ اتراز اٹھا سکیں پلیز اچھے ڈراموں کو ضرور دیکھئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے کیونکہ آپ کی رائے بنانے والوں اور کام کرنے والوں دونوں کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی دیجئے مجھے اجازت ڈراما شراما کے پلیٹ فارم پر آج اتنا ہی پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ڈرامے کے ساتھ کسی نئے ریویو کے ساتھ تو اس پلیٹ فارم سے جڑے رہنے کے لیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو دبائیے اور اتنا ہی نہیں دیجئے اپنے کمنٹس تاکہ ہم کر سکیں آپ کے لیے کچھ اور بہتر سبسکرائب کیجئے ڈراما شکریہ ڈراما شکریہ موسیقی